حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا لوگوں کا اور آخرت کے دن جو لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی تین حالتیں ہوں گی سب سے پہلی حالت یہ ہوگی ان کی کہ لوگ وہ پیدل چل رہے ہوں گے دوسرے وہ لوگ ہوں گے خوش قسمت لوگ جو سواریوں کے اوپر سوار ہو کر جائیں گے تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کے رسول کو ستا آتے ہیں نوز بو اللہ کبھی جادوگر کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹا گناہ جھوٹے طور پر گھڑ لیا یہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم شاعر ہو تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس حد تک ہمارے نبی کو ستانے میں پہنچے ہیں ان کو قیامت کے دن ہم مو کے بل لے کر آئیں گے تو یہ تیسری کٹیگری ہوگی لوگوں کی جو مو کے بل سینے کے بل پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے چلے جائیں گے اور اس سے یعنی یہ ایک انتہا ہے زلط کی کہ آج جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی عزت وقار تن تنہ روب یا مال کا نشاہ یا دولت کا نشاہ یا اہدے کا نشاہ ان سب کے اندر مست ہو کر وہ اللہ کے نبی کو ستاتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن تمہارا یہ روب تمہاری یہ شہنشاہی تمہارا یہ دب دبا یہ خات میں مل جائے گا اور اس دن تم چہرے کے بل چل کر آ رہے ہوگے ہمارے حضور اور جب تم ہمارے حضور آوگے تو اس سے برا حال نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ تو پھر رسوائی ہی رسوائی ہے وہ تو ہمیشہ کا خسارہ ہے اور وہ وہ منزل ہے جب انسان موت مانگے گا موت نہیں آئے گا اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب کی اس پورے منظر سے اللہ دین جن لوگوں کو یہ جن لوگوں کو یہ جن لوگوں سے کون مراد ہے کون لوگ ہیں جن کو یہ موہ کے بل چلنا پڑے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو لوگ اب ہمارے نبی کو ستانے کا سبب بن رہے ہیں تو یہ سورہ فرقان نازل ہی ان لوگوں کے لئے ہوئی ہے جو اللہ کے نبی کو ستاتے ہیں جو عام ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کافر ہوتا ہے یعنی ایمان نہیں لے کر آتا لیکن ستانا ٹیز کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سام بار بار آ کر اعتراضات اٹھانا اور تانت اور ہٹ دھرمی کا اظہار کرنا کوئی دلیل نہیں ہے پھر بھی بلا وجہ کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم سیدھر استے پر ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو پچھلے سوالات اٹھا رہے ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ قرآن اٹھا کیوں نہیں یہ تو نکلی ہونے کے دلیل ہے اور یہ سوال آج بھی اٹھایا جا رہے ہیں یہ حضور کے زمانے کے ساتھ آج بھی دہریت کھا کے بنانے اور ہمارے میں اس وقت بہت بڑا اس وقت کا جو اس صدی کا جو چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے 21 صدی کا وہ ہے مذہب سے بیزاری کا ایتھیسٹ جو ہیں وہ تیزی سے پھیل رہے ہیں ایتھیزم جو ہے یہ پوری دنیا میں اسلامی کنٹریز کے اندر بھی بڑی تیزی سے پنپر آئے تو یہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس کیا دلیل ہوتی ہیں یہ ایسی دلیلیں ہوتی ہیں ایسی فضول سی باتیں ہوتی ہیں اقلی موش گافیاں ہوتی ہیں اور سوائے چند باتوں کے اور کچھ ہی حقیقت نہیں ہوتی ہیں تو قرآن مجید یہ جو سورہ فرقان ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کے جو فضول سوالات اٹھاتے ہیں فضول باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن مجید کے بارے میں کرتے ہیں ان کو بتایا جائے ان کا جواب دیا جائے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بہت غلط ہے